بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اگلے لیکچر کی طرف آ رہے ہیں جس کا مین ٹاپک ہے محرک یعنی آپ کی پرسنیلیٹی میں کیا کیا محرک ہیں محرک کہتے ہیں انگلیش میں موٹیویشن کہ کس چیز پہ آپ کو ذہن کے اندر کوئی ایک ایسا معاملہ آتا ہے کہ جس پہ آپ جنب تیار ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھی میں یہ کروں تو یہ ہے موٹیویشن یعنی آپ کو یاد تو ہوگا کہ ہمارا موڈل یہی ہے کہ جس کی پرسنیلیٹی کے ان چیزوں کو ڈیویلپ کرنا اور ابھی تک تو ہم سائکولوجیکلی کم کم فیکٹرز پہ کیا کیا چیزیں ہمارے پرسنیلیٹی کے اندر آتی ہیں اس کو آپ سمجھ لیں تو پھر آپ اس کو ایمپروو بھی کر سکتے ہیں برین سٹارمنگ کا پہلا سوال جذباتی طور پر یا کوئی عقل آپ کے ذہن میں کام کرتی یعنی آپ کو جب موٹیویٹ آپ کس بیس پہ ہوتے ہیں کسی جذبے پہ یا کسی عقل لوجیکل کسی معاملے سے آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں ہاں بھی یہ کروں میں دوسرا سوال ہے آپ کے ذہن میں جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو کیا موٹیویشن آپ کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے اور کیوں مثال کے طور پر موٹیویشن آئی کہ چلو میں نماز بڑھو تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے آپ نے سوچا کبھی تو اس میں کیا چیز ہے جو آپ کو آئی ہے نماز کی خواہش یا جیسے آپ کوئی ایک لیکچر کرنے لگے تو کیوں کرنے لگے یا آپ نے کبھی سوچا آپ نے تیسرا سوال ہے کہ موٹیویشن کی ضرورت کیا ہے اور چہتا سوال ہے کہ کیا ہم دوسروں میں موٹیویشن پیدا کر سکتے ہیں یا صرف اپنے آپ کو کل معاملہ تو آئیے یہ اچھ ہمارا ٹاپک ہے اس کے لیے وہی جیسے پچھلے لیکچر میں میں نے ہینڈ پہ مسلوز تھیوری آپ کے سامنے ارز کی تھی تو یہی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بات کو مسلوز ایک سکولر تھے اور انہوں نے 1943 میں یہ ایک موٹیویشن موڈل بیان کیا تھا اس میں ایک ہر بہت کچھ لوگوں نے ایڈ کیا ہوا ہے لیکن ان کی موڈل میں بیسیکلی یہ چیز ہے کہ انسان کیوں موٹیویٹ ہوتا ہے پہلی چیز ہے فیزیولوجیکل نیڈ یعنی جسم کی کوئی ضرورت ہوتی ہے جیسے آپ کو بھوک آئی تو تب ہی آپ اٹھکے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ کھانا آپ یا تو بناتے ہیں یا پھر بنا ہوئے تو لے کے آتے ہیں یا خریدتے ہیں اور کھاتے ہیں پانی کا بھی یہی ہے معاملہ کہ جیسے پیاس آئے تو آپ پانی پی لیتے ہیں اچھا پھر اور اس کے لیے آپ دیکھ لیجئے کہ جسم میں اور کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر قضائے حاجت کی بھی ایک خواہش آ رہی ہوتی ہے تو وہ موٹیویٹ اس پہ ہوتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹ سے اٹھکے کھڑے ہوتے ہیں اور واش روم میں آتے ہیں تو یہ ایک اگزیمپل یہ ایک بیسک موڈل ہے یعنی بیسک موٹیویٹ دوسرا موٹیویٹ ہوتا ہے سیفٹی نیڈز ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ سیف رہ اس کی زندگی جتنی رمبی ہو جائے ہو جائے انسان کی خواہشی ہوتی ہیں اور اس کی سیفٹی نیڈز کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے لاک آپ لگاتے ہیں گاڑی میں بھی آپ لاک کرتے ہیں تاکہ یہ چوری نو پھر آپ اپنی چوری اور ڈکیٹی کے لیے آپ گارڈز بھی ہائر کرتے ہیں ہر سوسائٹیز میں ایسا ہوتا ہے سلسلہ پھر اس کے بعد آگے مزید آ جائیے سیفٹی کے لیے اگر آپ کو مثال کے طور پر جاب میں یہ اگر آپ کو سیکیورٹی دی جائے آپ کو کوئی نہیں نکالائے گا تو آپ کی سیفٹی کی موٹیویشن وہاں سے بھی ہو جائے گی آپ پھر وہیں پہ رہیں گے کئی اور ادھر ادھر آسانی سے نہیں جائیں گے یہ سیفٹی نیٹز ہے انسان کی پھر اس سے اوپر سٹیپ آتا ہے بیلونگنگ اینڈ لیو نیٹز کہ انسان لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کتا ہے اور اسی کے لیے تو آپ شادی کرتے ہیں اسی کے لیے پھر آپ کی فیملی بنتی ہے آپ میہ بی بھی بنتے ہیں پھر آپ کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے اور پھر آپ کے پیرنٹس آپ بن جاتے ہیں تو آپ کا اپنے بچوں سے تعلق رہتا ہے اور ابھی آپ اپنے پیرنٹس کا آپ خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سب وہی بیلونگنگ اور لیو نیٹز جو انسان کی ہے اچھا پھر تبھی انسان دوست بناتا ہے اور اب تو آپ اتنے بڑے لیول پہ آکے پہلے ایمیل اور پھر فیش بک کے ذریعے آپ دوسروں سے تعلق قائم کرتے ہیں یہ آگے چیز اس کے بعد چوتھی سٹپ آتا ہے اسٹیم آپ کہلیں کہ آپ کی ایک غیرت کی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے اور اس کا معاملہ چلتا رہے اس کے بعد آپ دو سٹپ چھوڑ کے آگے دیکھیں تو سیلف ایکچولیزیشن بھی انسان کی سب سے بڑی ٹاپ کی خواہش ہوتی ہے سیلف ایکچولیزیشن کا مطلب یہ کہ میری جو شخصیت اپنے عروج پہ آ جائے تب ہے آپ اس کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں نتنا سٹرگل کرتے ہیں کہ بزنس بہت اچھا بن جائے اور وہاں سے بہت بڑی آمدنی بھی آئے اور پھر اسی طرح آپ اگر کسی کمپنی میں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی موٹیویشن ہوتی چلی جائے اور اس کے لیے آپ موٹیویٹ کی اس پیس پہ ہوتے ہیں کہ آپ کی پروموشن ہوتے ہوتے آپ بالکل ٹاپ پہ آ جائیں اس کمپنی میں اچھا سیم آپ اگر ملک کے کیس میں دیکھیں تو بہت سے لوگ وزیراعظم بننا چاہتے ہیں یہ بھی وہ سیلف ایکچولیزیشن کی خواہش ہے یہ آتی ہے اب بیچ میں کچھ چیزیں جو ایڈ ہوئی ہیں اس میں ایک تو ہے کوگنیٹیو نیڈ کہ انسان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ آئیڈیا کو سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ کیا ہے پھر آسٹیٹک نیڈ وہ بھی انسان میں عام ہیں کہ ایک جمالیاتی خواہش آپ چاہتے ہیں آپ کے کپڑے اچھے ہوں آپ کا کھانا جو ہے وہ اچھا ہو آپ کا گھر بہت خوبصورت سا ہو تو یہ جمالیاتی خواہش ہے اچھا اسی سے متعلق پھر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جناب کچھ اگر آپ سنیں بھی تو وہ اچھا سنیں کہ جس میں آپ کو مزہ ہے تو یہ سب وہ ہے اچھا پھر اس کے اوپر ایک اور جو بالکل ٹاپ ہے جس کو ٹرانس ڈینسی کہ ہمیشہ کے لئے کامیابی انسان چاہتا ہے خواہش ہے انسان میں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ آخرت میں ہونا ہے کہ انلیمیٹڈ لائف کے جس میں کبھی موت نہیں آئی یہ والی زندگی جو آج کل ہمیں میری ہوئی ہے تو یہ زندگی تو ایک اگزیم کے لئے ہے اور یہ اگزیم جیسی ختم ہو تو آپ اس میں فارغ ہو جاتے ہیں یہاں سے اور پھر اصل آخرت انلیمیٹڈ لائف آپ کے لئے تیار ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ انسان کی خواہش ہے اب آئیے موٹیویشن ایلیمنٹ کیا کیا چیزیں ہیں جس پہ آپ تیار ہوتے ہیں اچھا بلکہ اس کے ایک ایگزیمپل سے میں ارز کر دوں کھانے کی ایگزیمپل تو ارز کر دیں اچھا بیلونگنگ کی جو نیڈ ہوتی ہے آپ کو اسی لئے تو آپ شادی کرتے ہیں اسٹیم کے لئے آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جناب میری ایک ایڈیوکیشن اچھی ہو میری ایک اگر جاب میں کر رہا ہوں تو ایک اچھی سٹیٹس لیول کی جاب ملے اور بزنس کریں تو میرا ایک اچھا بزنس ہو اور سلف ایکچولیزیشن تو ہوتی ہے کہ اپنے اروج تک پہنچنا یار انسان میں یہ خواہش ہے تو بھائیے اس کے لئے آپ کیا کرتے ہیں بزنس کو بہت اسٹیبلش کرتے ہیں کچھ پولیٹیکل لوگ وہ اپنی پارٹی بناتے ہیں اور وہ کر رہے ہوتے ہیں یہ سب ایک اس کے لئے اپنی ایکولیزیشن کرنے کی خواہش ہوتی ہے اب موٹیویشن ایلیمنٹس تین ہوتے ہیں انٹینسٹی شدت اگر ہے how hard a person tries needs satisfaction ہر انسان ایک satisfaction چاہتا ہے level of effort to achieve the goal اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ایک بہت بڑی کوشش کرتا ہے انسان یہ انٹینسٹی ہے شدت اگر زیادہ ہو تو اب زیادہ کوشش کرتے ہیں اور اگر کم ہے اتنی شدت نہیں ہے تو پھر بھی تھوڑی موٹی آپ کوشش کر لیتے ہیں دوسری طرف آئیے direction دوسری option آپ کے لئے یہ ایک کیا element ہوتا ہے کہ beneficial goal کہ کوئی ایسا مقصد حاصل ہو کہ جس سے بہت بڑا فائدہ ہو اگر آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو آخرت میں کے لئے ہی آپ یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ عبادت کر رہے ہیں ethically آپ اپنی personality کو اچھا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کے لئے آپ کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے اپنا یہ بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ انسان میں یہ ایک پوری motivation ادھر بھی موجود ہے comforted with a number of possible choices کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہوں کہ جن سے آپ کا مزاج میچ کرتا ہے تیسرے element ہے آپ کا persistence کہ آپ مسلسل یہی فائدہ لیں how long a person tries کتنی جتنی زندگی ہمیں جتنی بھی ہماری ساٹھ سال سے لے کے سو سال تک ہو تو ہر جتنا بھی انسان یہی کوشش کرتا ہے how long a person tries کوشش تو کرتا ہے regular successful results جب بھی انسان کامیاب ہو جائے تو خوش ہوتا ہے اور جب نکامی ہو تو بڑا افسوس ہوتا ہے تک ہوتا یہ چلتا ہے تو پھر energizer کیا چیز ہوتی ہے کہ deficiencies deficiency کہ ہمیں اصل میں کمی ہوتی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لئے آپ یہ کوشش کرتے ہیں مثلا بچے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تب ہی تو ہم education حاصل کرتے ہیں اسی طرح experience ہم کیوں حاصل کرتے ہیں کیونکہ ہمارا تجربہ نہیں ہے تب ہی ہمیں اچھی position نہیں مل رہی اس لئے آپ کرتے ہیں feeling of unrest آپ کا اتمنان نہیں ہوتا جب تک آپ آپ کو یہ سب چیزیں مل جائیں effort to reduce tension اور tensions بھی آ رہی ہوتی ہیں زندگی یہ چونکہ exam کی ہے تو اس لئے اس میں problems بھی آتی ہیں تو اس لئے اس کو ختم کرنے کی بھی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ مسلو کی تھیوری کے ساتھ اس کے ساتھ نیچ کرنی کی چیزی ہے تو motivation میں دیکھئے creative freedom fulfill a need or dream ideas کہ آپ کو ذہن میں جو خواب آیا خواب ایک دل سوتے میں بھی آتا ایک ویسے بھی آ جاتا کہ یہ آیا کہ یہ ہو جائے تو میرے لئے ideal ہے تو پھر آپ انسان اس کے لئے struggle کرتا ہے مقصد ہو اگر زندگی کا مقصد آپ کو معلوم ہو جائے یہ آپ تیہ کر لیں تو آپ کو بس پوری زندگی learn to bounce back overcome barriers کہ بھی اگر کوئی ایسی رکاوٹ آ جاتی کہ جو آپ کو روک کے آپ کو دوبارہ اپنی جو مقصد آپ حاصل کرنا چاہ رہے وہ نہ مل رہا تو کتنے آپ کی تینشن کتنی ہوتی ہے تیسرا یہ بھی دیکھئے کہ love to learn accept risk seek opportunities کہ آپ بھی تو رسک رہتے ہیں مثال کے طور پر رسک یہ بھی ہے کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں آف رسک تو رسک تو ہوتا بیچ میں بھی accident ہو جائے لیکن آپ اس رسک کو قبول کر جاتے ہیں آپ اگر college جا رہے ہیں تب بھی تو رسک ہے نا کہ بیچ میں کوئی ایسا accident ہو جائے یا کوئی وہ ہرتال ہو جائے یا کچھ لیکن وہ رسک کو لے کے آپ جاتے تو زندگی ایسی انسان تو یہ ایک motivation وہ factors ہیں جس کے ذریعے آپ کو ایک محرک پیدا کرتا ہے آپ کے اندر خواہش آرہی ہوتی ہے کہ آپ یہ کریں اور جہاں آپ کو اچھا status آس اور power آپ کو اتنی طاقت ہو کہ جنہ آپ سب لوگ مانے بھی آپ کی بات need to influence the behavior of others اسی کے لیے تو لوگ جن میں سیاسی صراحیت ہوتی ہے تو وہ پھر آکے پولیٹکس میں آکے چاہتے ہیں کہ میں اپنے ملک کا ہیڈ بن سکوں پرائیم منسٹر ہو یا پریزیڈنٹ بن جاؤ جو بھی بننا ہر ملک میں اپنا اپنا ہوتا ہے تو اس لحاظ سے وہ چارے ہوتے ہیں تو یہ بھی دیکھیں ان کی تھیاری بھی سیم ہوئی ہے اب آئیے کہ تھوڑا ایک مذہبی سکولر امین حسن اسلائی صاحب نے بھی ایک تھیاری بیان کی ان کی کتاب ہے تسکیہ نفس اور وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ پانچ ہیں انسان کی اندر موٹیویشن کے فیکٹر ایک تو ضروریات پھر خواہشات پھر شہوات پھر جذبات پھر نفس ناتقہ یا روح روح ملکوتی اب آپ کہیں گے کہ اس میں بہت سے الفاظ تو بڑے مشکل الفاظ وہ کیوں مشکل ہے اس لیے کہ پرانی اردو کے الفاظ ہیں تو میں انہی کے ارشاد میں میں ارز کر دیتا ہوں تو جو چیز ذرا مجھے لگے کہ یہ پرانا لفظ ہے تو میں اس کا مطلب بھی ارز کر دیتا ہوں تو دیکھئے کہ انہیں اپنی کتاب میں یہی بیان کرتے کہ مناسب اب کام کرنے کو تیار ہوتے پہلی ہیں ضروریات ضروریات سے ہماری مراد زندگی کی وہ اقتدائی اور بنیادی ضروریات ہیں جن کے فرام ہونے پر ہماری ذات کا بقا منحصر ہے یعنی ہم اسی طرح زندہ رہ سکتے ہیں یہ ضروریات انسان کو بہت سے کام کرنے پر مجبور کرتی ہے لباس پہنتا خطرات سے محفوظ رہنے کے لئے پناہ گاہیں تلاش کرتا اور اسلحہ تیار کرتا موسم کی ناہم واریوں اور نا مساعدتوں یعنی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لئے غذا کے زخیرے جمع کرتا سردی گرمی اور برسات کی تکلیفوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لئے مکان بناتا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ وہ ضروریات ہے جو بیسک ہے تو یہ وہ یہ کہ آپ اگر میچ کلیں مسکلوں کی تیاری سے تو یہ وہ آپ کی فیزیولوجیکل نیڈ جو انسان میں آتی ہے تو اس کو اچھا سلائیس آپ کر رہا ہے اچھا پھر دوسرا سٹیپ آتا انسان کو خواہشات خواہشات کی منزل منزل ضروریات سے ایک قدم آگے ہے مثلا کھانے پینے اور پہنے کی جہاں تک اصل ضرورت کا تعلق ہے تو وہ تو بہت معمولی غزہ اور نہایت موٹے جھوٹے اور ایک خردرے کپڑوں سے بھی پوری ہو سکتی ہے لیکن انسان کی فطرت کی پال لینا ہی نہیں چاہتا بلکہ قسم قسم کے لذیذ کھانوں اور لذیذ مشروبات کی خواہش بھی رکھتا ہے وہ صرف تن ڈھانکنے کے لیے کفائیت نہیں کرتا بلکہ آرائش و زبائش کا ذوق و شوق بھی رکھتا ہے ایک اچھے خوبصورت قسم کے کپڑے ہو یہ نہیں کہ کوئی مزید کرتا کہ اس کے لیے ایک اچھے گھر بناتا یہی خواہش ہے کہ جو انسان کو ہزاروں لاکھوں کام کرنے پر عمادہ کرتی بلکہ سچ پوچھئے تو اس دنیا کی ساری چہل پہل انسان کی خواہش ہی کی پیدا کردہ ہے تعلیم و تعذیب اور تمدن و ترقی کے ناموں سے آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب انہی خواہش کے جلوے اور کرش میں آٹھ اور سنت اور کے جو مظاہر آپ دیکھ رہے ہیں سب کی طے میں یہی خواہش کام کر رہی یہی خواہش ہیں جو ایک خاص قسم کے نظام نظام اخلاق کے وجود بھی لاتی ہیں جس میں سب بقائے دوام یعنی ہمیشہ زندہ رہنے کی عارض اور غلبہ کی کش وکش اور مقابلہ اور تنافس یعنی ایک دوسرے کی مقابلہ کرنے کی کش کش حاصل ہوتی اب آپ یہ اس کے لیے پھر ہم آتے ہیں میسلوں کی طرف تو میسلوں نے یہ جو فرمایا نا سیفٹی اور پھر بیلونگنگ اور اسیم یہ ساری خواہشات میچ کرتی ہیں کہ عیسائی صاحب نے جو اس میں وہ خواہشات نے کہا اچھ اب وہ اگزیمپل کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ انسان کا جسم جانوروں کو دیکھئے تو پچھلے لاکھ سال پہلے جب جو ہوتے تھے کہ شیر جیسے رہتے تھے آج بھی ایسے ہی ان کے کسی اور جانور کو لے لیں ہاتھی جیسے رہتا تھا وہ بھی آج کل ویسے ہی ہے اسی طرح آپ دیکھئے کہ اگر بکرے کے لئے اگر آپ کسی ایسے کھیت میں لے جائے جہاں پہ اس کی گھاس اور یہ چیزیں موجود ہوں تو اس کے لئے تو یہ جنت مل چاہیے تو وہ اچھی چاہیے کھانا مزے سے مزے دار چاہیے کپڑے بھی بہت اچھے ہوں کھانے بھی ایسے ہوں گھر بھی ایسے ہوں تو انسان یہ سب کچھ کرتا ہے اور پھر اسی کے لئے ایک دوسرے سے کمپیٹیشن بھی انسان کرتا ہے اب تیسری چیز آتی ہے شہوات شہوات تو اردو میں نورملی طور پر سیکس کی خواہش کے لئے کہتے ہیں لیکن یہ پرانی اردو میں اس میں اور بہت سی چیزیں بھی ہیں یعنی یہ کہا ہیں کہ اگرچہ خواہشات کی عنوان کی تحت بھی لائے جا سکتا ہے لیکن ہم نے اس کا ذکر ایک مستقل محرک یعنی موٹیویشن کی حیثیت سے اس وجہ سے کرنا مناسب خیال کیا کہ اس میں اصل خواہش جنس کی ہوتی ہے مرکزی خواہش سے دوسری خواہش ہیں جو بھرتی ہیں ان سب کے حیثیت اس خواہش کی لوازم اور طوابعے کی ہوتی ہے اگرچہ پوری تفصیل کے ساتھ بتانا شہوات کے مظاہر ہیں کیونکہ اس میں بہت کچھ اختلاف رہے ہو سکتا ہے لیکن اس بدیہی حقیقت میں کسی کوئی انکار نہیں ہے وہ کہ آج آرٹ سنت عدد معاشرت اور تمدن میں جو نمائیاں مقام ہیں اس محرک کو حاصل ہے شاید ہی کسی دوسرے محرک کو حاصل ہو یا آپ کو وہی جو یہ بلکل ڈانس اور یہ فلم اور اس میں ان کے کپڑے اور یہ جس طرح کے سلسلے ہوتے ہیں تو یہ وہی شہوات کی خواہش ہوتی انسان کو تو انسان دیکھنا چاہتا تو اگلے پھر اس قسم کی آپ کو اس لئے دکھا جاتے کہ چلو جیتا کہ ان کی فلم جو ہے اس کو لو دیکھ سکے اور آپ کو جو ہے مقصد یہ ہوتا ہے نا اب چوتھا پھر فیکٹر انسان پہ آتا وہ جذبات ہے جذبات سے ہماری مراد محبت اور ہمدردی نفرت اور عداوت یعنی دشمنی رشق اور حسد غیرت و حمیت غصہ اور انتقام وغیرہ کے جذبات ہیں یہ جذبات نفس انسانی کے اندر بڑی گہری جڑیں رکھتے ہیں اور جب ظاہر ہوتے ہیں تو بڑے زور و قوت کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں انسان کو کسی عمل پر اُبھارنے میں ان جذبات کو نہائیت موثر عمل کی حیثیت حاصل ہے انسان کے بہت سے بھلے اور بڑے کام انہی جذبات کے مظاہر ہے اس کے ایک مثال ہے جسے بھاپ کہ بھاپ کو اگر صحیح طور پر کنٹرول میں رکھا جائے تو اس سے بڑے بڑے کام لیا جا سکتے اگر کنٹرول میں نہ رکھا جائے تو اس سے بہت سے خطرات بھی ظہور میں آتے انرجی آپ کنٹرول میں ہو تو پھر آپ کے کھانے بھی صحیح بنتے لیکن اگر کنٹرول سے باہر آجائے تو پھر ہر طرف آگی نکل آتی جذبات بھی آدمی کے اندر بڑی طاقت ہے بشرت کے انسان ان پر قابو رکھ سکے اگر ان کو قابو نہ رکھ سکے تو پھر چیزیں جو آجاتی ہیں تو یہی سے لے لڑائیاں آتی انسان میں اور انسان کی موٹیویشن جنگ کی تب بنتی تو یہ سارے فیکٹرز ہیں چھے اس کو آپ انہی کے لیے ذرا محصولوں کے پوائنٹ او یو سے دیکھیں تو یہ جو اسٹیم ہے یہ وہ ہے کہ جس میں آپ کی جو جو غیرت آتی نا وہ اس سے آتی اور باقی جو چیزیں وہ آپ اس میں دیکھ سکتے تو اس کا مطلب یہ کہ اسلائی صاحب نے جو کچھ بیان کیا محصولوں نے بھی یہی بات ہی کہی ہو سکتا ہے کہ محصولوں کی تھیوری کو اسلائی صاحب نے کہیں پڑھا ہوگا یہ 1943 میں بنی ہے تو اسلائی صاحب اس وقت ایک درمیانی ایج میں وہ تھے 99 میں ان کا انتقال ہوا تو اس سے لگتا کہ انہوں نے پڑھا ہوگا لیکن پھر اس میں انہوں نے ایک مزید ایڈ کیا وہ ہے نفس نات کا جس کو روح ملکوتی ہے یہ کیا چیز ہے کہ ایک سارے آپ کو موٹیویٹ کرنے والے سب چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالی نے بتایا کہ ایک تو آپ کا جسم ہے جو آپ کے پاس ہے اور اس کے اندر آپ کے اندر روح موجود ہے تو ہماری مراد وہ جس کو وہ نور یزدانی کہتے ہیں جیوی نسپیک ہے جو اللہ تعالی کے انسان کے اندر ڈالا ہے جس کو قرآن مجید میں فرمایا ہے یعنی انسان میں اپنی روح پھونکی ہے تو اس کے الفاظ سے یہ تعبیر کیا گیا یعنی اسے نور یزدانی یعنی جو اللہ تعالی نے مریا روح جو ڈالی بھی ہے تو یہ ایک اور چیز ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے مشرف ہونے کے لئے انسان فرشتوں کا مسجود بنا یعنی یہی صلاحیت اللہ تعالی نے انسان کو دینا تو تب ہی اللہ تعالی نے فرشتوں کو کہا کہ تم سرندر ہو جاؤ یہ زمین پہ انسان کی حکومت رہی گی فرشتے تو مان گئے تھے ایک صرف جن تھا جو بڑا لیڈر تھا جس کو شیطان کہتے ہیں تو وہ نہیں مان تھا تو اس پہ دشمن ہی ہوگی یہ واقع ہے نا تو پھر اس خیر اور شرکہ کی معرفت حاصل ہوئی ہے یعنی کیا چیز اچھا ہے کیا برا ہے یہ انسان میں جانور کو پتہ نہیں اس میں علا اقدار کے احترام ہمیشہ خدا کی طرف رہتی ہے اور اگر نفس کی سفلی تقاضوں کے حجابات بہت سخت نہ تو یہ ہمیشہ انسان کو اوپر کی طرف اٹھاتا ہے یعنی انسان کی خواہش ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی سے مارا تعلق بنے اگر کوئی وقتی طور پر شیطانی آئیدیا مل جاتا تو وہ برائی بھی کر لیتے پھر انسان شہور میں آ جاتا توبہ کر لیتا انسان کے تمام آلہ اور صاف کا جو اس کی ہیوانات سے ممتاز کرتے سرچشمہ یہی ہے اسی نور کے وجہ سے انسان عقل کے رہنمائی سے نوازہ گیا اور وئی اور الہام کی ہدایت کے لائق تہہ ہے اسے پہلے تورات ضبور انجیلی اللہ ہی کتابیں جو ہمیں مل گئیں یہ ملکوتی محر ملکوتی کا مطلب کہ آپ کے اندر سے یہ موٹیویٹ کرتا ہے جو انسان کو عالی کاموں میں عبارتا ہے اور جب انسان کوئی عالی کام انجام دیتا ہے تو اس پر اس کی تحسین کہ بھی ایک غریب آدمی ہو اس کو مشکلات میں آپ ان کی help کرتے تو آپ کو کچھ اچھا نہیں لگتا ہے اور اس کا opposite بھی ہوتا ہے اگر کوئی برا کام کر گزرتا ہے تو اس برے کام پر اس کی ملامت بھی کرتا ہے جو اندر سے انڈکیٹر بتاتا ہے یہ برا ہوا یہ غلط کیا تو آدمی کو افسوس آ جاتی ہے قرآن مجید نے اسی کو نفس لبوامہ سے تعبیر کیا نفس لبوامہ کیا ہے سورة القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے اور اس کو ایک روز جزا و سزا کے ثبوت میں ایک نہائیت اہم نفسی دلیل کی حیثیت سے پیش کیا جو لوگ دارون کے مادہ پرستانہ نظریہ ارتقاء کے اندے بہرے معتقد ہیں تو وہ انسان کے اس باطنی نور سے بلکل بے خبر ہے اور یہی بے خبری ہے جس کی وجہ سے وہ انسان کے بہت سے معاملات جو ہیں ان کی دوسرے سے کوئی توجیح کاری نہیں پاتے یا کرتے گمشدہ کڑیوں کی تلاش میں حیرہ سرگردہ ہیں حالانکہ اصلی کڑی جس کی انہیں جستجو کی چاہیے تھی تو اس کو نشان دہی کو قرآن نے بیان کر دی ہے انہیں آپ خود سوچ لیجئے آپ کسی بھی جانور کی اپس رڈی گرل ہیں اس کو خود آپ پریکٹیکل دیکھ یہ جو آتا ہے جس کو نفس لبواما قرآن مجید میں کہا گیا تو یہ ہے جو انسینٹیو ہے اب ہو سکتا ہے کہ ہم ذرہ میچ کرتے ہیں کہ محسلوں نے کہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے وہ بھی چونکہ کرسٹین سکولر تھے تو انہوں نے یہ سیلف ایکچولیزیشن جیسے کہا ہے کہ ایک لا محدود کامیابی حاصل تو یہ تو پھر آپ ان کے بھی دیکھ لیجئے میکیلن جو ہے انہوں نے میکسیلن جو ہے انہوں نے جب وہ ریسرچ کیا تو ان کو بھی یہ لگا ہے کہ یہ جناب یہ ہمیشہ کے لیے کچھ مل جائے کامیابی تو یہ ایک دلچسپ معاملہ یہ آپ کے ہم بھی ہے میرے ہم بھی اس کے لئے مجھے وہ یاد آگیا لطیفہ کہ بادشاہ اکبر نے ایک بار اپنے ساتھیوں سے بڑا یہ کہا بڑے کہ بھئی یہ جو بادشاہت ہے یہ ہمیشہ کے لیے انہیں چاہیے کہ آدمی ہمیشہ ہی بادشاہ کبھی ختم نہ تو انہیں کے جو ساتھی جو اچھی جگت کرتے تھے انہوں نے کہ تو کہہ دیا کہ جناب پھر یہ ہوتا کہ آپ کے جو پردادہ سابن وہ ابھی بادشاہ ہوتے آپ نہ بن سکتے تو پھر اکبر کو بھی سمجھ آگئی بات یہ ہر بات ہی خواہش تو بارال ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ آپ کی انلیمیٹڈ لائف آپ کی وفات کے بعد انلیمیٹڈ لائف اس کے لئے انجوائیمنٹ کرنی ہے تو آپ کو برائیاں کرنی اس کے طریقے بھی بتا دیا ٹھیک اب جنب میں جانا تو آپ کی آپشن ہے اب آگے چلتے دیکھتے انہینسنگ گول ایکسپٹنس کہ کس طرح سے یہ لوگوں میں موٹیویشن آپ کر سکتے آپ اپنے آپ کو بھی کریں اور دوسروں کی آپ کیسے کر سکتے پارٹیسپیشن جب آپ شرکت کے ساتھ کام کرتے آپ بھی پارٹنر ہیں وہ بھی پارٹنر ہیں اور دونوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار پروفٹ آیا امدنی زیادہ آ جائے تو آپ اگلے کو جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر آپ اگلے کو بھی موٹیویٹ کرتے وہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے ریوارڈ پھر اجر بھی ملتا ہے بینیفٹ بھی مل جاتا پروفٹ ملا آپ بھی زیادہ مل گیا پارٹنر کو بھی مل گیا اسی طرح آپ فیملی کے اندر بھی آپ یا بیوی ہیں تو آپ دونوں بھی ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہیں سپورٹیونس کے ایک تائید بھی یعنی آپ جو کام کر رہے ہیں تو اگلا بھی اپریشیٹ آپ کو کر رہا ہو تو پھر موٹیویشن آپ پر زیادہ آتی ہے لیکن آپ اچھا کام کر رہے ہو اور اگلا آپ کی برائی ہی بتا رہا ہے تو آپ کی موٹیویشن گر جاتی ہے اور آپ پھر وہ کام بھی کرنا چھوڑ دیتے اب ہو سکتا ایک چیز میں آپ کو آجا ایک میں نہ ہے ہر انسان میں یہ ذوق ہر ایک کا مختلف ہے تو جب آپ منیجریل سکلز کے اندر آپ یہ چیز ایڈ کرتے ہوتے ہیں دیکھتے ہوتے ہیں کہ آپ کی ٹیم ہے آپ نے ان کو موٹیویٹ کرنا تو وہ جیسے اچھا کام کرتے ہیں اب بہت موٹیویٹ کرتے کچھ reward اس طرح بھی ہو جاتے psychologically ان کی تعریف کر دی ان کے کندے پہ ہاتھ رکھ دیا تو وہ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ financially بھی انہیں کچھ additional کچھ bonus ان کو دے دیتے ہیں تو یہی مقصد ہے پھر دیکھئے set specific and challenging goals یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایسا مشکل قسم کا کام بھی دیا جاتا ہے ایک challenging جس میں challenge کرتے ہوئے اگلا بڑی محنت کے ساتھ ایک ذہانت کو بھی استعمال کرتا ہے اور بعض اکشن اپنے جسم کے لیاتے بھی کر لیتا آپ اپنے game کے اندر بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو جو بھی game پسند ہے آپ اس کے لیے بڑی struggle کر رہے ہوتے تو یہ بھی motivation وہی ہوتی ہے تو اگلوں کے ساتھ بھی ایسے ہی اگلے کو جیسے motivate کرتے ہیں تو اس میں motivate ایسے ہو جاتے ہیں motive ان کا action ترین مشورہ یہی ہے کہ آپ کی ٹیم میں جو لوگ ہیں آپ کو ان کی کوئی غلطی نظر آئے تو اب ہی ignore کریں اور پہلے اس کی تعریف کریں دو چار اچھی تعریف کر لیں پھر مختصر فی آہستہ سے کہہ دیں کہ ہا بھئی اس میں تھوڑی سی یہ improvement ہے یہ بھی کر لیں تو اگر اس کو صرف برائیاں ہی بتائیں گے اس کی weaknesses ہی بتائیں گے تو پھر اس کی motivation نکل جائے گی اور وہ آپ کی ٹیم سے باہر جانے کی فوراں کوشش کرے provide ongoing feedback so that individual can compare their performance with the goal یہ وہی بات کہ ongoing اگر مسلسل اس پہ کچھ نہ کچھ rewards اچھے طریقے سے گفتگو اچھا معاملہ اچھا attitude اور پھر کبھی financial benefit بھی دے رہے ہوں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی team کی motivation بڑھتی چلی جائے اب آئیے ایک اور theory کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہرز ورگ 1959 میں انہوں نے یہ کی تھی جس کو hygiene theory کی motivation اس وجہ سے ہوتی اب اس سب کو سلائس آپ کے ساتھ میچ کر لیں تو چیز آپ کو ملتی جلتی ملے گی اب left سے ہم دیکھتے ہیں job dissatisfaction کہ کیا کریں کہ جس سے لوگوں کی motivation خراب ہو جاتی dissatisfy ہو جاتے influence by hygiene factors وہ کیا کیا ہوتے working condition کہ آپ کا محول کیسا ہے مثال کے طور پر اگر office میں آپ کام کر رہے ہو تو آپ کی motivation بہتر ہو جاتی ہے co worker relations ان کے ساتھ کیسے ہیں وہ آپ کو appreciate کرتے ہیں کہ آپ کی motivation خراب کرتے ہیں اس پہ اثر آتا ہے policies and rules ایسے ہوتے ہیں کمپنیوں میں تاکہ کام کو اس طریقے سے ایسے کرنا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی ایک ہی طریقے سے کام کریں ایک ہوتا ہے اور اچھی طرح سے آپ کو سمجھا رہے ہیں سب کچھ تو آپ کی motivation اچھی ہوتی ہے ورنہ خراب ہوتی ہے بے سویج اور سیلری یہ جو آپ کو مل رہی ہوتی ہے تو اس سے motivation نہیں ہوتی یہ بس ایک بنیاد ہے کہ جس سے آپ کو ملتا ہے اس لیے ہوتا ہے پھر اس کے بعد اصل job satisfaction ہے وہ آتی ہے اس کے لیے پھر وہ بتاتے ہیں آپ کو یہ ہرزبرگ کہ آپ کو achievement کامیادی آپ کو اثر ہو جائے appreciate کیا جائے تب ہوتا ہے recognition آپ کی recognition ملے آپ کو کچھ مثال کے طور پر آپ کو ایک award مل جائے آپ کو آپ کو کچھ bonus مل جائے تو پھر motivation آپ میں وقت ہی زیادہ آتی ہے responsibility اگر آپ کو responsibility کسی بڑے اچھے technical اور کسی ایسا کام جو آپ کو پسند ہے ویسا دے دیا جائے تو پھر motivation زیادہ ہوتی ہے work itself کام کا یہ جو time ہے وہ بھی آپ کے لیے match کرتا ہے آپ کی ایک جسمانی طور پر آپ کو need جس time پہ آتی ہے آپ کو اسی time آپ کو چھوڑ دیا جائے اور جب آپ کا active ہوتا ہے جسم تو اس time آپ کو کام دیا جائے تو آپ بہت اچھی quality میں کام کرتے ہیں اب یہ لوگوں نے standard بنا لیا ہے کہ صرف 9 to 5 گئی ہوگا یہ کوئی ضروری نہیں اس کے لیے اب امریکہ میں تو یہ بھی کر دیا انہوں نے ایک بالکل flex time بھی کر لیا ہے کہ آپ یہ تھوڑا سا آگے late میں بھی آ سکتے ہیں اور پھر late کر کے آپ جا بھی سکتے ہیں یہ جلدی آنا چاہتے ہیں جلدی آ جائیں جلدی چلے جائیں اتنا کر دیا ہے ہاں انہوں نے اتنا کر دیا ہے کہ چلو ایک organize کرنے کیلئے یہ کر دیا ہے کہ کم از کم دو گھنٹے یا تین گھنٹے ایسے ہوں جس میں سارے ہوں تاکہ ایک دوسرے کا جو بھی help کرنی ہے وہ کر لیں پھر advancement آپ کو جیسے advance آپ کو کیا جائے promotion ملتی ہے تو motivation زیادہ ہوتی ہے personal growth اور personally بھی آپ کو نظر آرہا میری skills زیادہ آرہی ہیں مجھے مزید آرہی ہے اور مجھے امید بھی لگ رہی ہے کہ promotion مل رہی ہے تو پھر ہوتا ہے انسان یہ دیکھیں کہ یہ بڑی کام کی انہوں نے کی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی motivation کس چیز پہ آتی ہے اور اس پہ آتے ہوئے پھر آپ نے آپ کیا action کرتے ہیں اور کس چیز پہ this motivation ہوتی ہے motivation خراب ہوتی ہے تو پھر ان چیزوں سے بچیں بس یہ ہی آپ کا کام کا کام ہے improving the satisfied factors increase job satisfaction یہ job satisfaction پہ ان کی تھیاری تھی اور بڑی کام کی تھیاری تھی کہ جس پہ انہوں نے واقعی کام بتا دیا کہ یہ جنب یہ جو basic salary پہ لوگ کوئی ان کی کوئی motivation نہیں بڑھتی اسے کوئی طریقے بتا دو سب کچھ بتا دو ان چیزوں سے نہیں آتی آپ کا manager جو ہے وہ اگر اچھے attitude کا ہے تو پھر motivation آپ کی اچھی ہوگی وہ آپ کو پھر appreciate بھی کرے گا تب جلتا ہے نا معاملہ تو اگر آپ کا ایسا manager مل گیا کہ جو کبھی آپ کو appreciate کرے ہی نا اور ہمیشہ آپ کی لیکنے سے بھی بتا رہا تو پھر آپ کو آپ پھر کہتے ہیں یار job میں چھوڑو نکلوں یہاں سے تو ایسا ہی ہے نا practically یہ ہوتا ہے اب reinforcement theory بھی ہے ایک اور مزید عرض کر رہے تو یہ کیا reinforcement یعنی ہوتا کیا ہے کہ اب یہ دیکھیا کہ مختلف پہلوں کے جس سے آپ motivation دوسروں کی کرتے ہیں positive reinforcement positive reinforcement کیا ہے کہ positive behavior followed by the positive consequences یہ وہی example ہے کہ آپ کے جو manager ہیں یا director ہیں انہوں نے آپ کے appreciate کیا پھر اس کے بعد کبھی کبھی آپ کو bonus بھی دے دیا یہ positive reinforcement ہے جس پہ آپ کو motivate کرتے ہیں اب اس کا reverse بھی ہوتا ہے punishment بھی ہوتی ہے negative بھی چلتا ماملہ negative behavior followed by negative consequences کہ آپ نے یہ کیا تو آپ کی salary گر گئی کم ہو گئی یا آپ کی کوئی اور benefit تھے وہ آپ کے گر گئے تو یہ اس طرح کی punishment ہے اور military میں تو آپ کے example وہ ملتی ہیں کہ سچ مچ پکڑ کے مارتے بھی ہیں تو یہ ایک example ایک negative enforcement negative طریقے سے یہ ہوتی ہے positive behavior followed by removal of negative consequences manager just stop nagging the employee کہ اس employees پھر ملتا بھی نہیں اس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اچھا جی اب کچھ عرصے بعد میری job ختم ہو جائے گی یہ بھی طریقہ ہے کہ خود punishment نہیں دی لیکن ملنہ چھوڑ دی یہ ایک طریقہ ہے اور extinction ایک یہ ہوتی ہے negative behavior followed by the removal of positive consequences کہ manager ignores the behavior یہ بھی اسی نوعیت کی ایک یہ چیز ہے کہ بالکل آپ کو ignore کر دیں تو پھر آہستہ آہستہ آپ کی motivation گر جاتی تو اس میں سے اپنی اس theory سے کام کی چیز کیا ہے کہ آپ پہ کیا چیز positive اثر آتا ہے کون سا negative آتا آپ note کر لیں اور note کرتے ہوئے پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی job جہاں چل رہی ہے یا business جہاں چل رہا وہاں کیسا چل رہا آ رہا ہے آپ motivate ہو رہے ہیں تو کرتے چلے جائیں اور نہیں آ رہا تو پھر آپ نے کوئی اور جگہ ڈھونڈنی ہے business کچھ اور کریں یا job کوئی اور کریں لیکن وہاں کرنے سے پہلے ضرور چیک کر لیں وہ جو پچھلے lecture میں ہماری recheck کرتے ہوئے ایک ایک چیز کو دیکھتے ہوئے تب جا کے decision لیں کہ ادھر جائیں ورنہ ابھی جب تک آپ کو پیسے آ رہے ہیں تب تک تو لیں نا تو یہ سارے factors ہیں job rotation اس لئے کمپنیاں کرتی ہیں تاکہ بندے کو اگر یہ کام پسند نہیں آئے دوسرے میں بھی آئے شاید اس کو وہاں چال جائے اس کا معاملہ job enlargement بھی دیتے ہیں کہ مثلا آپ کو ایک کام دیا ہے اب کام میں آپ کو عادت بن گئی اب آپ کو مزید دیا ایسا تاکہ جس میں آپ نئی نئی چیزیں recovery آپ کرتے کرتے improvement آئے تو اس لئے motivate کرتے ہیں job enrichment enrichment نئے نئے challenge دیے جاتے ہیں اور آپ کی motivation اسے بڑھتی ہے flex time یہ وہی example ہے جو میں نے حرص کیا کہ جیسے امریکہ میں انہوں نے time کو آگے پیچھے کر لیا کہ جس time تم زیادہ active ہو تو تم اس طرح آ جائے گا یہ ایک آپ کے لئے option ہوتی ہے compressed work week compressed work week اس طرح سے بھی ہو جاتے ہیں کہ compress کر کے کچھ چھوٹا بھی اس لئے کیا گیا نا دو چھوٹیاں اس لئے دی جاتی تاکہ آپ relax بھی ہو جائیں اپنے جو personal معاملات وہ بھی کر لیں اور آپ enjoy بھی کر لیں تاکہ آپ کی motivation بڑھے job sharing job اس لئے share کی جاتی ہے دوسروں کے ساتھ تاکہ وہ ایک تے غلطیاں ایک غلطیاں ایک سے ہو رہی ہے تو دوسرے بتا بھی دے اس کو بھی بتا دے تو آہندہ بچے گا اور دوسرے کیے بھی آ جائے گا سلسلہ کہ ایک دوسرے کی skills ایک دوسرے سے share کر لیں یہ مقصد online meeting یہ بھی اس لئے کی جاتی ہے تاکہ میٹنگ میں ایک دوسرے کے جو جو بھی ideas ہیں ایک دوسرے کو مل جائیں مقصد یہ اس کے لئے یہ بھی کرتے ہیں نا کہ ایک آدمی نے تفصیل سے بیان کر دی دوسرے کے سوال ہیں جواب دے دیا ہو گیا اگلے دن دوسرے کو کھڑا کیا کہ تمہاری بتائی تو اس طرح ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کی knowledge بڑھتی جاتی ہے اور motivation بڑھتی جاتی ہے تو یہ تو جواب کی example میں نے ارز کر دی business میں بھی آپ ہوں آپ ہے تو آپ بھی یہ کرتے تو یہ سلسلہ ہے why improve motivation اب یہ سوال کہ یہ کیوں motivation کی ضرورت کیا ہے foster loyalty اس لئے کہ تاکہ آپ اگر ایک گروپ میں یا ایک company میں آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کی loyalty رہے خلوس رہے آپ کام کے سال boost production productivity کہ جتنی motivation زیادہ ہوگی کام کی quality اتنی اچھی ہوگی اور اس کی تعداد بھی زیادہ ہوگی services ہو تو services بھی اچھی ہوں گی اگر آپ کوئی چیزیں بنا رہے ہیں تو اس کی quality بھی within the team تیم کے ساتھ اس لیے کرتے ہیں کہ ایک دوسرے ساتھ شیئر کرتے جائیں کام کو influences promotion pay job design training یہ سب چیزیں آپ کو اس لیے improve کرنے کی کرتے ہیں تاکہ کام کی quality اچھی ہو performance کسے کہتے ہیں performance کو ability into motivation into opportunity یہ تینوں چیزیں ہو تو پھر آپ کی performance اچھی ہاتھی ability موقع بھی ملے آپ motivate بھی ہو اور پھر آپ کو موقع بھی ملے دیا جائے کہ آپ یہ کریں گا تو پھر آپ کی اس لیے motivation بڑھتی آپ اور ability ability یہ کہ آپ کی صلاحیت بھی ہو پھر آپ کرنا بھی چاہ رہے ہو اور پھر مل بھی جائے تو اور کیا چاہیے پھر ability میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ individual knowledge آپ کو اپنا علم پتہ ہو آپ کو اپنی جو personality development ابھی تک پڑ چکے ہیں آپ کو اپنی balance sheet اگر بنا چکے تو آپ کو پتہ ہو کہ جناب یہ چیزیں مجھے improve کرنی ہیں اور یہ اچھی ہے اس کو رکھنا skills and abilities ability to accomplish task تاکہ آپ کا مقصد پورا ہو اس کے لئے آپ صلاحیتیں بھی improve کرتے جیسے مثال کے طور پر آپ پہلے لکھتے تھے آپ کاغذ پہ پھر آپ نے ability آپ نے یہ سیکھا کے computer کیا تو یہ بھی آپ کو آگئی نہیں صلاحیت آپ کوئی نیا سافٹر آیا وہ بھی سیکھ لیا تو ایسے ایسے آپ کی motivation بھی بڑھتی ہے motivation tools کی کچھ وہی examples ہیں ایک تو money یا cash آپ کو مل جائے جو bonus ہے promotion مل جائے quality آپ کی ایسی حکام ایسا ہو جس میں آپ کی خوش ہوں آپ appreciation certificates بھی ملتا جائیں extensive training یعنی اس کے رئے کئی companies اپنے employees کی training کرتے رہتے تاکہ ان کی skills بھی اچھی آتی جائے اور motivation دیو تو یہ ساری methodologies ہیں جو motivation کے لئے کمتیوں میں ہوتی ہیں لیکن آپ اپنا business کر رہے یا اپنا educational institute اس میں بھی آپ یہ سب use کر سکتے آپ کے student تو اس کی motivation بھی کر سکتے تو یہ techniques لیکن اصل اصول ہے وہ یہ ethics اور جہنم میں جانے والے ان سے بجائیں کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کی اس میں کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ تو اب جو سوالات ہیں میرا تکلف ایمیل کر لیجئے جزا اللہ خیر وحسن جزا